نمسکر زیراستان میں آپ کا سواغت ہے اس وقت آپ کے ساتھ میں ہوں ابنہ و بھی بولیٹنگ کے شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کریں گے کملیش فرجاپت انکاؤنٹر کے معاملے میں اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے آر ایل پی سنیوجہ خانمان بینیوال نے پردان منطور نرندر موڈی کو پتر لکھا ہے بار میر کے یوہ کملیش فرجاپتی کے انکاؤنٹر کی جات سی بی آئی سے کھرانی کے رانگ کی گئی ہے بینیوال نے کہا کہ راجعک ایجنسی معاملے میں نشپکش جانچ نہیں کر سکتی ایسے میں کماؤت سواج بھی لگاتار سی بی آئی جواج کی مانگ کر رہا ہے بینیوال نے انکاؤنٹر کے ویڈیو فٹیج کا بھی ذکر کیا کہا پہلی نصر میں فرضی دکھ رہا ہے یہ کتھت انکاؤنٹر بینیوال نے سرکار کے منطری کا بھی پتر میں ذکر کیا بولے ایسے میں راجعہ میں نشپکش جانچ کو لے کر آشنگ کائیں بنی ہوئی ہیں شاشی مہن شرما ہمارے سہیوگی زیادہ جانکار اکتاد بنے ہوئے ہیں شاشی مہن اس پتر کے بعد اب کیا مانا جائے گی لگاتار جو سی بی آئی جواج کی مانگ اٹھ رہی تھی اسے ایک مجبوطی میرے گی اور کیا لگتا ہے کہ اس مانگ کے بعد اس پتر کے بعد سی بی آئی جواج سمبھا ہوئے اور راجع سرکار کے رخ کو لے کر کیا کوئی جانکاری ہے کیا ادھر سے بھی انشانسہ کرنے کی بات پوری ہے راجع سرکار بھی پہلے اس کی سپارش کر چکی ہے کینڈری یہ گرہ منترالے کو پتر لکھا جا چکا ہے اس پورے معاملے کی سی بی آئی جانت کے سپارش کے لیے حالانکہ ابھی تک اس بات کو منجوری نہیں ملی ہے کہ اس پورے معاملے کی جانت سی بی آئی کرے لیکن حنوان بینیوال بھی اب مانگ کر رہے ہیں ان کا پتر گرہ منترالے کی بجائے پردھان منترین نریندر موڈی کو گیا ہے وہ سہیوگی گھٹک دل رہے ہیں پہلے انڈیے کے حالانکہ اب الگ ہو گئے ہیں لیکن اس کو آپ سی راجع نتیق پرتیسپردھا کے روپ میں بھی دیکھئے جو سرکار کے منتری ہیں حریش چودری ان کو نشانہ بناتے ہوئے حنوان بینیوال نے لکھایا اور پسلے دنوں حریش چودری سے ان کی پرتیسپردھا جگ جا ہی رہی ہے جو حریش چودری کی سیٹ ہے بائیتو سیٹ وہاں پر بھی حنوان بینیوال نے اپنا پرتیاشی اتارا تھا اور اس پرتیاشی نے کڑی ٹکر بھی دی تھی حنوان بینیوال کے اوپر کتھی طور پر پتھراؤ کی گھٹنا بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں انہوں نے سنسدی وشیشہ دکار سمیتی کو اس کی شکایت بھی کی تھی اور ان سب چیزوں کو جوڑ کر کے دیکھا جانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ ناغور میں جہاں سے حنوان بینیوال سانسد آتے ہیں وہاں کماؤت سماج کا بڑا آدھار ہے اور کماؤت سماج پچھلے لمبے سمیت سے اس بات کو لے کر مان کر رہا ہے کہ کملیش پرجاپت انکاؤنٹر کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے حنوان بینیوال نے راجے کی جو جانچ ایجنسیاں ہیں ان پر بھی سوال اٹھا دیا ہے اور کہا کہ سمبوتیاں راجے میں نشپکش جانچ نہیں ہو پائے گی اور اس کی سی بی آئی جانچ کیا جانچ کیا جانا جرور ہوئی ہے لیکن اب مدہ راجنیتک رنگ بھی لیتا جا رہا ہے بلکل راجنیتک رنگ لیتا جا رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس پتر کے بعد اب کیا کچھ نیا موڑ آتا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ تمام جانکاری کے لیے